امام بہکی نے ایک حضرت سلمان فارسی سے روایت ایک حدیث منکول کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شابان کا آخری جمعہ کا خطبہ آکا دے رہے ہیں اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ یعنی آنے والا تمدان وہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا جو سواب ہے وہ جنت ہے تو یہ تو پورا مہینہ ہی جو ہے وہ سبر کا مہینہ ہے ایک اور حدیث کریم میں ہے کہ جو دوزخ ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ دوزخ کو جو ہے حجبت نارو بالشہواتی کہ دوزخ کو جو ہے وہ لذتوں میں چھپایا گیا ہے اور حجبت الجنت بالمکارتی اور جنت کو نا خوشگواریوں کے اندر ڈھاپا گیا ہے سبحان اللہ تو سبر جو ہے میری جان یہ پورا نچوڑ ہے میرے ارادے میں میرے حال میں دوسرے لوگوں کا حال شامل ہو جاتا ہے اور میرا حال بے حال ہو جاتا ہے میں اپنا کوئی بنایا ہوا پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیتا ہوں اور وہ پورا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے میں کچھ ارادہ کرتا ہوں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانتا ہوں سبحان اللہ اور اللہ سے ہم فرماتے ہیں ان اللہ محسابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک تو یہی سرندر میں آپ کو لے کر جاتا ہے یہ آپ کے اندر وہ شعور پیدا کرتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دو ناٹ فوکس آن دوز ٹھنگز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول کیا بات کیا بات فوکس آن دا پچھ این یور کنٹرول کنٹرول اگلے آدمی کی حرکت کے اوپر آپ کو بلکل اسی طرح کنٹرول نہیں ہے جناب والا جس طرح سے آپ کو قدرتی آفات پر نہیں ہے سندس بی بی پلڈ کے اوپر نہیں ہے ہمارے تیز چلیں تو نہیں ہے مجھے کیا کنٹرول ہے کہ یاسر کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیسے سوچتا ہے کیا کرنے والا ہے اس کے اوپر مجھے بلکل کنٹرول نہیں دیکھ لیکن مجھے اپنے اوپر تو کنٹرول ہے اس کی کسی حرکت سے جو این ممکن ہے اس کی کسی جہالت یا کسی انفلوینس یا کسی طبعی طور پر اس کی ایک سٹیٹ کی وجہ سے سرزد ہو گئی تو میں نے اپنے اوپر توجہ جو ہے دینی ہے میں نے اپنے اندر جو ہے سبر کو جو ہے وہ لے کر آنا اور جب میں یہ اچیو کرتا ہوں سائیں تو پھر وہ میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ پھر جب میرے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے بتاتا ہے کہ یہ جو سماجی نظام ہوتے ہیں یہ برداشت سے پیدا ہوتے ہیں جب ایک بہت بڑے مجموعہ خلق کا ایک قابل لحاظ حصہ یعنی ایک سوسائٹی کی ایک میجورٹی جو ہے جب وہ یہ سیکھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے خلاف مزاج ہوتے ہوئے تو تب جو ہے کوئی نظام پیدا ہوتا ہے نظام کے لیے جو یہ کاوشیں ہیں جو بظاہر آپ کو نظر آتی ہیں کہ یوں تبدیلی کر دی جائے یوں اس سے نہیں ہوتے نظام آپ نے اور میں نے بنانا ہے میں ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشتی نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں بھی تو اسی کی طرح کا جو ہے وہ خطہ کا پتلا ہوں میں گنجائش ہی نہیں دے رہا بھائی تم کون سے کوئی پرشتے ہو ٹھیک ہے تو اگلے کو گنجائش دو یہ وہ عالی شعور ہے جس میں ہمیں ماہ رمضان جو ہے سہیم با اختیار بندے کا صبر تو یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجو جو ہے جی اسحد اللہ اللہ کا شعر جو ہے شعر خدا ہاتھ میں جو ہے وہ ذلفکار ہے اور ایک مارکے میں جو ہے وہ دشمن کے سینے کے اوپر بیٹھے ہیں دشمن کو بھی یقین ہے اللہ کہ میری موت آ ہی چکی ہے اللہ اکبر جی اور اس وقت بھی وہ اسلام سے انکاری ہے ٹھیک ہے اور اس حالت میں جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ تھوک پھیکنے کی جسارت کرتا ہے جی اور مولا علی کرم اللہ وجو ہونا تو یہی چاہیے نا ریاکشن جو ہے ٹھیک ہے ایک عام آدمی کریں وہ یہی ہونا چاہیے کہ جھڑ سے تلوار جو ہے وہ چلے اور اس کا سر جو ہے وہ کلم ہو جائے مان تو وہ پہلے ہی نہیں رہا ٹھیک ہے اور سرکار ایکشن کرتے ہیں ریاکٹ نہیں کرتے سوال اللہ جی اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں now it's my self in it اب میری ایگو ہے جی اب جو ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا پہلے اللہ کے لئے کر رہا تھا اور یہ اتنا بڑا ایکشن ہوتا ہے کہ وہ شخص جو موت سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کر رہا وہ زندگی کے مل جانے کے اوپر اسلام قبول کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح جو سن نہیں سکتا دیکھ وہ جب بھی بولتا ہے وہ کوئی سننے والی بات نہیں ہے سبحان اللہ جس نے جو سن نہیں سکتا پھلکل صحیح وہ جب بھی بولتا ہے تو وہ کوئی قابل سماعت بات ہوتی ہی نہیں ہے ایشک ایسا ہی ہے سبحان اللہ ہم سن ہی تو نہیں رہے ہیں باپ بیٹے کی نہیں سن رہا بیٹا باپ کی نہیں سن رہا بجا سبحان اللہ اور صرف بولے ہی جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں بلکل صحیح ان اللہمہ سابرین جی کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے تو جب اللہ صاتھ ہو گیا تو پھر صبر کیسا وہ تو شکر ہی شکر ہے میں رہا نہ صحیح زندگی کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ اسی پسے منظر میں میں بیرون ملک سے پڑھ کر جب یہاں واپس آیا پاکستان میں تو عید تھی یعنی عید پہ عید نماز پڑھنے کے لیے گیا مجھے کافی عرصہ کیونکہ باہر ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاکستان واپس آتے آتے مسجدوں کے سامنے جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہوں گے صحیح جی تو پہلے تو وہ مسجد میں جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک عجب سی جو ہے وہ کافیت ہوئی کہ یار یہ کیسی غیر محفوظ سی مسجد میں میں جا رہا ہوں میری تو پناہ کا ہے اللہ کا گھر سلامتی کا بند تو وہ باہر ہاں میری تو ساری پناہ جو ہے وہ ہے اور اس کے باہر جب وہ گاڑ دیکھے میں نے تو میں نے کہا یار یہ تو خیر وہ تو ایک علیہ دا سی بات رہی لیکن جب عید پڑھ اور باہر ہم لوگ دکل رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اجنبی بھی مل رہے ہیں ایک کا دن ہی ایسا ہے بچا تو جوتیاں والی جگہ پر تھوڑا سا رشتہ تو میں انتظار جو ہے وہ کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جو گاڑ ہے اس کا نام پھر میں نے بعد میں پڑھا اسلم نام جو ہے وہ لکھا ہوا اس کے ساتھ کسی نے بھی عید نہیں ملی اللہ اکبر اللہ اکبر اب جس کے ساتھ تم عید نہیں ملوگے جس بردی والے کے ساتھ وہ تمہیں خوشیاں دے گا حفاظت دے گا وہ تمہیں حفاظت دے گا جس کو تم عید والے دن جو ہے وہ نہیں مل رہے ہو کہ وہ اپنی عید چھوڑ کر تمہاری حفاظت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہے یہ جو اللہ صحیح کا نام ہے اس کو سو مرتبہ اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو جو بنائی جن کی متاثر ہے سوہا ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہوتا ہے اور پھر اگر کسی بیمار شخص کے اوپر یہ پڑھا جائے کہ اللہ اللہ ہم انتا مالک حق مبین یہ اگر پڑھا جائے کسی بیمار شخص کے اوپر اور اس کے اوپر ہاتھ آپ پھیرتے رہیں جو جلد کی بیماریوں والا ہے تو اس کے جلد اور یہ خارش کی بیماریوں میں بہت زیادہ افاق بیماریوں